یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اظہر بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کیا گناہ کبیرہ کی معافی کے لیے غریبوں کو کھانا کھلانا دس دن تک کے لیے صحیح ہے پلیز بتائیں اظہر بھائی گناہ کبیرہ کے لیے پہلے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس ٹائپ کا گناہ ہے کیا خود کی توبہ سے وہ گناہ جائے گا یا کسی کے اس میں حق ہے جو مارا گیا اس کی معافی سے وہ گناہ جائے گا اگر وہ گناہ کبیرہ ایسا ہے مثال کے طور پر کفر یا شرکیا ہے تو پہلے اس گناہ کو یعنی کفر شرک سے بھی توبہ کرنی پڑے گی اور اگر کوئی کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہو تو بھی خالی معافی سے کام نہیں چلے گا پریکٹیکلی پہلے اس زمین کو خالی کرنا پڑے گا اس کے بعد کوئی معافی ہوگی اس کے بعد دس کو یا سو کو کھانا کھلانا چاہو یا پھر یہ کہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے مارا کسی کو یا گالی وغیرہ بکی کے بیچ میں جس میں ان بن ہے یا بولچال بن دے اس طریقے کا گناہ کبیرہ ہے تو پہلے اس شخص کو راضی کرنا پڑے گا اگر وہ راضی ہوتا ہے تو اس کے بعد معافی جو ہے معاملہ ہوگا اور فی توبہ کا اور اگر جنرلی گناہ کبیرہ ہے یعنی کیسے گناہ مطلب فلمیں گانے باجے بے نمازی ہونا یہ سب بات ہے اس کے اندر پہلے ان کام کو چھوڑ کے سچی توبہ کرنی پڑے گی اور توبہ کے ساتھ پھر اس کے بعد اگر آپ غریبوں کو کھلانا چاہیں تو کھلا سکتے ہیں اور اس میں دس کی قید نہیں ہے بلکہ ایک دو پانچ جتنے بھیوں کھلا سکتے ہیں پیسے دے سکتے ہیں دونوں کام ہو سکتے ہیں کیونکہ صدقہ گناہ کو مٹاتا ہے تو اس لئے صدقے میں کھانا بھی آتا ہے اور صدقے میں رکم بھی آتی ہے کپڑے بھی آتی ہیں دوسری ضرورت کی چیزیں بھی آ سکتے ہیں وہ بھی صدقہ ہوگا اس لئے یہ چیز دیکھی جائے کہ گناہ کر کر صرف کھانا کھلا دینا کافی نہیں ہے اس سے معافی بھی یعنی توبہ کرنا استغفار آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی ضروری ہے فقط کھانا کھلانا ضروری نہیں ہاں اگر اس پہ ندامت ہے اور اس پہ توبہ کر لی گئی ہے اور دل کے اعتماد کے لئے کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو کھلا سکتے ہیں اور اس میں دس کی پھر بتاتا ہوں میں کوئی قید نہیں ہے آپ ایک یا دو لوگوں کو بھی کھلا سکتے ہیں تو یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ کھانا کھلانے اسلام کے اندر ویسے ہی پسندیدہ فیلوں میں سے ایک فیل ہے یعنی پسندیدہ کام ہے کھانا کھلانا یا پانی پھلانا تو اس اعتبار سے یہ اچھا ہے اگر ایسا ہو جائے یا پھر غریبوں کو مال صدقہ کر دیں گے وہ خود کھا لیں دونوں باتیں کی جا سکتے ہیں لیکن وہ پہلے گناہ کبیرہ کی ڈیفینیشن دیکھنے ہوگی کہ کس معاملے کا ہے اور اس کا جو ہے کس طریقے سے اس کے ادائیگی ہوگی کہیں حقوق العباد والا معاملہ ہوا تو پہلے وہ معاملہ سلجھانا ہوگا اسی طرح کسی کا مال وغیرہ ہے تو وہ پہلے لوٹانا ہوگا معافی تلافی کرنے ہوگی پھر توبہ اور کھانا وغیرہ کھلانا ہوگا کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا موسیقا